جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں تصورِ امامت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآنِ حکیم کی آیات کا متعلق کریں کہ قرآنِ حکیم میں پروردگارِ عالم نے کس طرح سے نبوت اور امامت کو الگ الگ بیان فرمایا ہے جب اعتراض یہ ہے کہ جو نبی ہے وہی امام ہے اور جو امام ہے وہی نبی ہے اور امامت کوئی الگ پوزیشن کا نام نہیں ہے امامت کسی الگ عہدے کا نام نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی مسلحت ہے کہ وہ دو الگ الگ عہدے بیان کر رہا ہے جبکہ وہ عہدہ ایک ہی ہے تو اللہ کے پاس تو کوئی مسلحت نہیں ہے اگر نبوت ہی امامت ہے اور امامت ہی نبوت ہے تو پھر دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے الگ بیان کرنا دلیل ہے کہ نبوت الگ عہدہ ہے امامت الگ عہدہ ہے جب نبوت اور امامت دونوں الگ الگ عہدے ہیں اور نبوت بھی اللہ کی طرف سے ہے امامت بھی اللہ کی طرف سے ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی تو اللہ بنائے اور امام عمد بنانے بیٹھ جائے یہ ممکن نہیں ہے یہ خلاف قرآن ہے خلاف عقل ہے خلاف قانون الہی ہے جب دونوں عہدے اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر دونوں کا بنانے والا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنا جانشین منا دے اللہم سل على محمد وعال محمد